ہلو اسلام علیکم ویورز آج ہمارے کچھن میں بنے گا کچھ بہت ہی خاص اور وہ ہے ہیدربادی بگھارے بیگن اور مرچو کا سالت کیونکہ میں خود ہیدربادی ہوں میری امی اور میری دادی سے بہت ہی زیادہ یمی بناتے ہیں تو میں نے یہ ریسپی ان سے سیکھی ہے تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آپ لوگوں کو میری تمام ویڈیوز کی لیٹسٹ اپ ڈوئیٹس ملتی رہیں گے چلیے ریسپی کو شروع کرتے ہیں یہ دکن رکھی ریسپی ہے اور مرچو کا سالت نربگھارے بیگن دونوں میں سیم چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کی گریوی ایک ہی دریکے سے بنتی ہے اس کا مسالہ ایک ہی ہوتا ہے تو اس میں جو چیزیں ہمیں ریکوائیڈ ہیں وہ ہے مونپھلی زیرہ اور تل زیرہ ہمیں سفید لینا ہے سفید زیرہ ہے تل ہے مونپھلی ہے مونپھلی کو چھیل لینا ہے اور چھیلنے کے بعد روست کرنا ہے یا تو روست کر کے آپ آسانی سے اس کو چھیل سکتے ہیں سابت تل لیے ہے میں نے اس میں اور اس کے علاوہ اس میں زیرہ لیا ہے زیرے کے علاوہ اس میں ہم نے لیا ہے پسہ ہوا ناریل کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے ان چاروں چیزوں کو الگ الگ سیکھنا ہے میں نے ان چاروں چیزوں کو تبے پہ ہلکے ہلکے سے فرائے کر لیا ہے لیکن ان چاروں کو الگ الگ سپریٹ کر کے فرائے کیا ہے اور ان چاروں کو ہم نے اب کرنا ہے کہ اس کو مکسر میں ڈال کے ہم نے اس کو پیس لینا ہے بہت ہی زیادہ باریک سا پاورڈر فارم میں ان چار مین انگریڈینٹ سے ہماری آج کی گریوی بننے والی ہے مرچو کے سالانکی اس کے علاوہ ہم نے پیاس لیا ہے پیاس میں نہیں ہاں پہ نہیں ہے صرف اور صرف دو لارڈ سائز کی اس کو میں نے اچھی طرح سے برینڈر میں گرائن کر لیا تھا اور ساری چیزوں کو آپ نے سارے مسالوں کو الگ الگ پیسنا ہے بہر سے دیکھے گا اس ریسپی کو یہ ریسپی سب جو ہے وہ بلکل صحیح طریقے سے نہیں بناتے اس کے علاوہ میں نے ہری مرچے لی دی اور ہری مرچے بھی جو ہے ہم اپنے ٹیسٹ کیس آپ سے لیں گے اور ہری مرچے جو ہے میں نے اس کو لے کر اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لیا تھا ساری چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ میں نے ناریل اور جتنی بھی چیزیں تھی مونفری زیرا اور تل ان سب کو الگ الگ پیس لیا اس کے علاوہ یہ میں نے بیگن لیا ہے بیگن 1 کجی میں یہاں پہ یوز کروں گی یہ ہری اور وائٹ بیگن دونوں مکس ہیں اس کے علاوہ آئل آئل آپ 1 کجی میں جتنا بھی ایٹ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ سرسو کا تیر ایٹ کیا ہے کیونکہ یہ سرسو یہ آلیف میں ہی بنتا ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ان چاروں چیزوں کو جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے انہوں نے روزٹ کیا ہے ہلکا ہلکا سا طوے پہ سیکا تھا یہ مونکھلی کا پاوڈر ہے اور یہ زیرے کا پاوڈر ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ میں نے لیا ہے تل کا پاوڈر اور اس کے علاوہ یہاں پہ میں نے لیا ہے پسہ ہوا ناریل پسے ہوئے ناریل کو ہم مزید اور ڈرائنڈ کر لیں گے یہ چاروں چیزیں میں نے الگ الگ اس لئے رکھی ہیں کیونکہ یہ چاروں الگ الگ ہی ڈلیں گے اور ان کو مسائلے میں ایڈ کرنے کا بھی ایک خاص پروسج ہے اس کے علاوہ میں نے یہاں کڑی پکتا لیا ہے حلدی لیا ہے نمک لیا ہے اور اس کے علاوہ رائی لیا ہے رائی یہاں پر میں نے 1 ٹی سپون فل لیا ہے 1 کےجی مسائلے کے لیے اس کے علاوہ میں نے اس میں ثابت لال مرچے لیا ہے 8 سے 10 اور 1 ٹی سپون حلدی ہے اور 1 ٹی سپون نمک ہے نمک آپ ہس بھی ضرور بھی use کر سکتے ہیں یہ ہیں یہاں آج کے مین انگریڈینٹس تو اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ سرسو کے تیل میں ڈالنی ہے رائی اور لال ثابت مرچوں میں کڑ لینے ہیں تھوڑے 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 سوراک اور پھر اس کو ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے اندر تک جائے وہ سک جائے اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا چینج ہونے لگا ہے کیونکہ اگر آپ ان کو بیچ میں ہول کر کے نہیں ڈالیں گے ایسی ڈال دیں گے تو لال مرچوں کا وہ مزہ نہیں آتا ہے ساتھ ہی میں نے اب آئل میں کڑی پتہ ایٹ کر دیا ہے کڑی پتے کو ہم نے تھوڑا سا جب تک اس کا کلر چینج نہیں ہو جا تھا جب تک ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے اس کے بعد ہم نے ڈال دینا ہے اس میں پیاس کا جو ہم نے جوز بنایا تھا وہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا کڑکڑاتی بھی یہاں سے آواز آ رہی ہوگی اس ٹائم پہ میں نے یہاں کا جو میوسک ہے جو آڈیو تھی وہ بیوٹ کر دیا ہے تو کیونکہ مجھے وائس آور کرنا تھا بہت ہی دھیان سے آپ نے اس کو پیاس کو جو ہے وہ آئل میں ایٹ کرنا ہے کہ آپ پہ چھینے نہ آئے اب اس کو اچھی طرح سے جمت چلاتے رہیے گا مکس کرتے رہیے گا اس کے بعد اب ہم نے کس طرح سے اس میں یہ چیزیں ایٹ کرنی ہے آپ دیکھیں سب سے پہلے میں نے پیسی ہوئی مون پھلیاں لی ہیں اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کیا ہے اس کو باول میں ہم ڈالیں گے اور اس کو پانی ایٹ کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے پھر ہم نے اس کو مسالے میں ایٹ کرنا ہے صحیح ہے اس طرح کرنے سے یہ ہوگا کہ جو آپ کی ڈرائی انگریڈینٹس ہیں اگر آپ ڈائریکٹ اس کو آئل میں ڈالتے ہیں تو یہ سب چپک جائیں گے آپ کا مسالہ خراب ہو جائے گا اس وجہ سے ہم نے چاروں چیزوں کو سپرٹ کر کے یعنی پہلے ہم نے مون پھلی لی اچھا آئل میں میں نے کیا کیا ہے حلدی اور نمک جو میں نے لیا تھا وہ ڈال دیا آپ صحیح ہے اس کے بعد maintenant Ub哦 اچھ کی طرفہ جو میں نے پانی ایٹ کر کے اس کو اچھا طرح mélکے میں مکس کر دیا اور اس کے بعد اب اس کو اس مسالے میں ایٹ کرو گی ٹھیک ہے اسی طرح اس ڈالیں اس کو پانی میں میں مکس کرنا ہے جیل کے پاورڈر کو پھر اس مسالے میں ایٹ کریں گے ان کے بعد یہ آپ کو مکس کرنا ہے اس کو ایٹ کریں گے پھر اس کا پ subtAR جوسائی زیرہ لی نا شیخ مکس کرنا ہے اور اس کو پانی میں مکس کریں گے ابھی میں نے یہاں پر جو ہے ایڈ کر دیا ہے موکھری اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس سالن کا کلر کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ بہت ہی زیادہ مزیدار گرینی اور یلوش سا اس کی گریوی ہوتی ہے میں نے یہاں پر پسی ہوئے ہری مرچیں بھی ایڈ کر دی ہیں ساتھ ہی ٹھیک ہے یہاں پر پسی ہوئے ہری مرچیں ایڈ کر دی میں نے اس ٹیپ پہ ان کو ہم نے بہت ہی احتیاط سے چمت چلاتے رہنا ہے کیونکہ اس کا مسالہ جل بھی سکتا ہے اس کو ہم رکھ کر چھوڑ نہیں سکتے اور نہ ہم نے اس کو اتنا زیادہ جو ہے وہ ہائی فلیم پہ رکھنا ہے کہ یہ سارا مسالہ جل جائے بہت ہی لو میڈیم فلیم پہ ہم کام کریں گے اچھی طرح سے مسالے کو بھونے مکس کر لیں تاکہ جتنی بھی مون پھلی اور کوکونٹ تل وغیرہ جو ہے ان کا کچھاپن فتام ہو جائے کیونکہ جب ہم کسی بھی کھانے میں تل ایٹ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ اس کا کچھاپن اگر رہ جائے تو وہ بہت ہی زیادہ بڑا لگتا ہے جیسے آپ نے تاہینی ساس بنایا ہو اگر یا شاورپنا ساس بنایا ہے اور اس میں تل ایٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ساس میں ہم جو کچھے تل ایٹ کرتے ہیں تو اس ساس میں کتنا زیادہ جو ہے وہ عجیب سا کچھاپن اس کا آرہا ہوتا ہے اگر آپ اس کو زیادہ ایٹ کر دیں تو اور اس کا تو مین انگریڈینٹ ہی یہ ہے تل اور مون پھلی اور ناریل اور زیرہ پیسا ہوا ساتھ میں پیسی ہوئی ہری مرچ اور تھوڑی سی پیاز تو اس لیے ہم نے کرنا یہ ہے کہ اس کو بہت ہی میڈیم لو فلیم پر فرائے کرتے رہنا ہے سارے مسالوں کو بہت احتیاط سے ڈالنا ہے اور ون بائی ون ڈالنا ہے سب کو ایک ساتھ مکس نہیں کرنا بہت ہی کیئر فلی سنیے گا میری بات کو کیونکہ یہ وہ اوریجنل ریسیپی ہے جس طرح ہم لوگ بناتے ہیں اور ہر کوئی اس طریقے سے نہیں بناتا اب میں نے کرنا یہ ہے ایملی کا پلپ میں نے لیا ہے ون باؤل فل بھر کے لیا ہے آپ اس میں جتنی زیادہ ایملی کا حساب ہوئی ہے کہ آپ جتنا گھوڑ ڈالیں گے اتنا اچھا ہوگا تو میں نے سارا ایملی کا پلپ نکال کے الگ کر لیا تھا اور مجھے مرچے اس میں کم لگ رہی تھی مسالے میں آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں تو میں نے اس میں مزید ہری مرچوں کا جو پیسٹ ہے وہ مزید دوبارہ اس میں ایڈ کیا تھا ٹھیک ہے ایملی کا پلپ میں نے نکال کے تو رکھ لیا اس کے چھیانں سیپرٹ کر کے لیکن اب اس اسٹیج پر میں نے اس میں ایڈ نہیں کیا تھوڑا تھا جب ہمارا سالن میں سے ہی ختم ہو جائے گی تو پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹھیک ہے اور شاید وہ میں نے وہ کلپ اسکیپ کر دیا میں اس میں ایڈ نہیں کر سکی تو میں نے اب اس میں بگارے بیگن ایڈ کر دیا بگارے بیگن ایڈ کرنے کا کیا پروسجر ہے یہ میں آپ کو دکھاؤں گی کہ ہم نے اس کو فور ہاف کرٹ کیا ہے پہلے پھر اس کے اندر چمچ کے ذریعے مسالہ بھرا ہے اور پھر ہم نے اس کو جو ہے وہ سالن میں ایڈ کیا ہے ٹھیک ہے بگارے بیگن ہم نے اس طرح سے ایڈ کیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کلپ میں یہ کس طرح سے میری ماما اس میں ڈال رہی ہیں میں پہلے ہی سالے ڈال چکی تھی اور آپ لوگوں کو شو کرانے سے پہلے ہی اور یہ ایک میں نے آپ لوگوں کو دکھایا ہے تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ یہ کس طرح ڈالنا تھا ٹھیک ہے اس کو کٹ کر کے اس کے اندر مسالہ بھر کے اور پھر ہم نے اس کو رکھ دینا ہے اس مسالے میں اچھا ایڈ میں اس میں ایڈ کر چکی ہوں ٹھیک ہے جب مسالہ ہمارا اچ اس کو کچھا پن ختم ہو جائے گا تو میں اس میں ایڈ کر دوں جب اس میں لارڈ سائز کی ہمیں ہری مرش لے رہی ہیں ہری مرش کو بیچ میں سے سائز کٹ کرنا ہے اور اس کو اپن کر کے پھر اس کے اندر مسالہ بھر کے اور پھر چھوڑنا ہے ہمیں اس سالن میں ہم نے ڈائریکٹ اس میں ہری مرش یہ نہیں ڈالنی ہے اب ہم پکوان والوں سے ہمیں بنواتے ہیں یہ سالن کیونکہ ہمارا یہ خاص ڈش ہے ہماری اور یہ ہماری شادیوں میں بھی بریانی کے ساتھ کھائی جاتی ہے تو کھو لوگ کرتے ہ یہ ہے کہ ہری مرش کو ثابت چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس کو بنانا ہوتا ہے بہت زیادہ لارڈ میں بہت زیادہ کوئنٹی میں تو ہلوگ ہری مرش ایسی ہی ڈال دیتے ہیں جب کہ اس کا صحیح پروسجر یہ ہے کہ اس میں مسالہ بھر کر ان کو ڈالا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا پروسجر پورا کہ آپ نے اس میں بیگن اور ہری مرش کس طرح سے ایڈ کرنی ہے اب جب آپ ساری یہ چیزیں ایڈ کر لیں گے اور تو پھر اس کو آپ نے صرف پانچ سے دس منٹ کے لیے د دموالی آنچ پر رکھنا ہے مسالہ ہمارا بلکل ریڈی ہے دموالی آنچ پر ہم اس لیے رکھیں گے تاکہ ہمارے بیگن اور ہری مرش جائے وہ اچھی طرح سے بہت زیادہ سوفٹ ہو جائے ٹینڈر ہو جائے لیکن اتنا زیادہ نہیں گلانا کہ بھڑتا ہی نگل جائے اس کے اندر اور ہری مرش بھی ساری ٹوٹ جائے ٹھیک ہے تو پانچ منٹ اتنا سات منٹ تک یا دس منٹ تک میکسیمم آپ نے اس کو دمتے رکھنا ہے ٹھیک ہے اور آپ جب تک دیکھ کھاتی ہوں کہ اس کا فائنل جو ریزلٹ ہے اور کس طرح کا بندے لگتا ہے اب جب آپ اس میں ساری مرچیں اور بیگن ایڈ کر دیں گے تو آپ نے اس کو تھوڑا سا مکس کرنا ہے مسالے کے ساتھ تاکہ مزید اس کے جو ہے اس میں مسالہ جنس ہو جائے اس کے بعد آپ نے اس کو تھوڑی دیر تیز ناچ پر رکھنا ہے تاکہ اس کے اندر جو بھی پیاز اور ہری مرش کا پانی ہے وہ جو ہے سارا خوشک ہو جائے اور اس کے بعد بہت ہی لو فلیم پہ میڈیم فلیم پہ اس کو دس منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دینا ہے ٹھیک ہے اب دس منٹ بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا سالن جو ہے وہ کس طرح کا لگ رہا ہے کہ بیگن جو ہے وہ ان کا کلر فل چینج نہیں ہوا ہے اور اسی طرح کا مسالن چاہیے بہت زیادہ نہیں گلانی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں آپ ہماری ریش کو پل ریڈی ہے یہ ہے ہمارا مزیدار سپیشل ہیدربادی دکن کا بیگن اور مرچو کا سالن آپ لوگ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ لوگوں کو یہ ریسپی بہت زیادہ اچھی لگے کیونکہ یہ میری بہت فیوریٹ ہے اور بہت سارے لوگوں کی فیوریٹ ہوگی تو اس کو ٹرائے ضرور کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے میری ریسپی سے بنایا تو آپ لوگوں کو یہ کیسا لگا اور میرے چین کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے اچھا ایک چیز میں آپ کو اور بتانا چاہوں گی یہاں پہ کہ میں نے اس کو جو آپ کو باول میں نکال کے سرف کر کے دکھایا ہے اور باقی اس کو جو ہے میں نے ایک کنٹینر میں ڈال کے فریز کر دیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں آئل بھی جو ہے وہ آپ کو جمع ہوا نظر آرہا ہوگا یہ جو ہے ایک طرح سے فروزن فوڈ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ بنا کر اس طرح سے پندرہ سے بیس دن تک کے لیے یا ایک مہینے تک کے لیے جو ہے آپ اس کو فریز کر کے رکھ سکتے ہیں بیلیو می اس کا ٹیسٹ بلکل بھی چینج نہیں ہوگا ہم بھی سرک رکھ کر کھاتے ہیں اور صبح میں پرہاٹھے کے ساتھ یہ بہت زیادہ یاوی لگتا ہے اس کے علاوہ دال چاول اور جو ہے وہ روٹی کے ساتھ یا بریانی کے ساتھ یہ ہماریاں زیادہ یوز ہوتا ہے بریانی اور پلاو کے ساتھ آپ لوگ بھی اس ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا اور اپنے گھر والوں کو بھی ضرور ٹرائے کروائے گا ٹیسٹ کروائے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ ریسپی کیسی لگی مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ سبسکرائب کر دیجئے میرے چینل کو اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے ویڈیو کو کومنٹ ضرور کیجئے گا لائک ضرور کیجئے گا فیڈبیک کا انتظار کروں گی اللہ حافظ موسیقی